موسیقی السلام علیکم اساں سائماز کوکنگ سیکرٹس پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب اپنے گھروں میں خیرفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن کی بلکل ایک نئی ریسپی شیئر کروں گی آپ نے اس طرح کا چکن کبھی بھی نہیں بنایا ہوگا امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی یہ چکن صرف پندرہ منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ کے گیسٹ آئیں آپ جھٹ پٹ اس کو تیار کر کے ان مہوانوں کے آگے سرو کر سکتے ہیں اس چکن کو بنانے کے لیے میں نے پائنسو گرام چکن بون لیسٹ لیا ہے اس طرح سے اس کے پیسز آپ نے کٹ لینے ہیں اب چکن کو ہم سب سے پہلے میرینیٹ کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون کے برابر ہم نے گارلک جو ہے پیس کے وہ ایڈ کیا ہے نمک ون ٹی سپون کے برابر ڈال دیں اور ساتھ ہی آپ نے کالی میچ بھی ون ٹی سپون اس میں ڈال دینی ہے کون فلار ٹو ٹیبل سپون کے برابر ڈال دیں یہ سب کچھ اچھی طرح سے مکس کر دیں چکن میرینیٹ ہو گیا ہے اب اسے دس منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب آپ ایک فرائی پین لیں گے اس میں ٹری ٹیبل سپون کے قریب میں نے آئل ایڈ کیا ہے اس کو چاروں طرف اچھی طرح پھیلا دیں گے اور چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو لے کے تو اس کا ایک ایک پیس اٹھا کے اس طرح فرائی پین میں لگا دیں برابر برابر اس کی پانچ منٹ ایک سائٹ سے کوکنگ کرنی ہے جیسے ہی گولڈن کلر ہو جائے چکن کا تو اس کی سائٹ پلٹ دینی ہے جب تمام چکن کی سائٹ پلٹ ہو جائے تو پانچ منٹ تک اسے اور پکانا ہے یہ اچھی طرح سے کوکھ ہو کر اس طرح دیکھیں گولڈن کلر کا ہو جائے گا اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیتے ہیں اب اسی فرائی پین میں جو پہلے سے آئل والا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آپ نے بٹر لینا ہے اور بٹر تھوڑا سا گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں باریک چوب کیا ہوا گارلک ون ٹیبل سپون کے قریب اس کو ڈالنا ہے یہ گارلک آپ نے اچھی طرح سے اس کو سوتے کرتے رہنا ہے اور لائٹ گولڈن کلر کا جب ہو جائے تو اس میں آپ نے سویا سوس ایڈ کر دینی ہے ویورز جہاں میرا لسن گولڈن کلر کا ہو رہا تھا تو اس سے آگے تھوڑی سی ویڈیو میری ریکارڈ نہیں ہو سکی اور مجھے اس کا پتہ نہیں چلا یہاں میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیتی ہوں کہ گارلک جیسے ہی آپ کا گولڈن کلر کا ہوگا تو اس میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کر دینی ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون آپ نے ایک آدھے گلاس پانی میں کون فلورا ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو وہ فرائی پین میں آپ نے ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کی کوکنگ کرنی ہے یہ گاڑی سی گریوی جب تیار ہو جائے تو اس میں آپ نے فرائی کیا ہوا چکن ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ایک ادر بڑے سائز کی سبز مرچ کاٹ کے وہ ایڈ کر دیں تھوڑا سا سبز دھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو یہ اس طرح چکن مکس کر کے تو یہ بہترین سی گریوی والا چکن آپ کا ریڈی ہو جائے گا کھانے میں انتہائی مزیدار اور ڈیفرنٹ سا آپ کو ذائقہ لگے گا امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی میرے ایسے ویورز جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس طرح کی اچھی اور نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تب ہی آپ کو میری تمام نوٹیفکیشن ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی بہت جلد انشاءاللہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی